ہائی دوستو آپ نے لاغن کیا ہے فلمی بیٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ قرط کا شہناز گل سب کی چہتی ہے سب کی دولاری ہے اور فانس بھی انہیں بے شمار پیار کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے اتنی شہرت اتنی دولت ملنے کے بعد بھی شہناز کو ستا رہا ہے ایک ڈر جی ہاں کس چیز سے ڈرتی ہے شہناز یقیناً آپ کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا اور آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے تو چلیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب بھی کر لیں چلیے اب ہم بینا دیری کی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخرکار شہناز کو کس بات کا ڈر ستا رہا ہے آخر وہ کونسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں رہتی ہے دراصل شہناز کو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جو انہیں سٹارڈپ ملا ہے کہیں وہ ان سے چھن نہ جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بگ بوس تیرا نے ان کی قسمت بدل دی ہے بگ بوس تیرا کے بعد ان کی فان لسٹ لمبی چوڑی ہو گئی ہے جس کا اندازہ انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں لگایا تھا اور وہ آج ایک انٹرویو کے دران انہوں نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ جب بگ بوس چودہ شروع ہوگا نئے لوگ آئیں گے تو پھر کیا ان کی جو پاپولارٹی ہے وہ کم ہو جائے گی کیا انہیں فانس اتنا پیار نہیں کریں گے یعنی کی شہناز نے اپنے اس ڈر کو اپنے اس انٹرویو میں بیان کیا ہے کہ کہیں فانس جو انہیں اتنا آج پیار دے رہے ہیں انہیں سر پر مٹھا رہے ہیں کہیں وہ سب چیزیں ان سے جن تو نہیں جائیں گے یہی نہیں اس انٹرویو کے دران شہناز نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ملٹی تاسکر ہوں میں ملٹی ٹیلنٹیڈ ہوں میں اپنے فانس کو ہر طریقے سے انٹرٹین کر سکتی ہوں میں بہت ساری چیزیں کر سکتی ہوں میں انہیں رولا سکتی ہوں میں انہیں اپنا ڈانس دکھا سکتی ہوں میں اپنی ایکٹنگ سے انہیں منتر مکت کر سکتی ہوں یعنی کی کل ملک شہناز کا کہنا ہے کہ وہ ہرگ وہ گر جانتی ہے جس سے فانس خوش ہو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے مند میں یہ در ہے کہیں جب نیا سیزن شروع ہو بگ بوس کا تو کئی نئے کنٹسٹنس فانس کے فیورٹ نہ بن جائے اور شہناز گل کہیں پیچھے نہ چھوٹ جائے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا